تم نہ میرے لیے آیا کرو اور نہ میں تمہارے لیے آیا کرو ہم دونوں آقا جی کے لیے آیا کرو ہاں بس یہ میں آپ کے لیے ہی تو نہیں آیا ہوں ان کے لیے آیا ہوں آپ میرے لیے دنیا ہوں ان کی وجہ نہ ہوتے آپ یہاں آتے نہیں تو خدا ہم کو آپ کو قبول کرے ماضی کی معافی دے مستقبل میں سچا کر دیں چاہاں نورے حق جلوان ماں تھا نورے حق جلوان ماں تھا نورے حق جلوان ماں تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسانی میں چھپا تھا شکل انسانی میں چھپا تھا شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا خبردار مجھے معلوم نہ تھا ا موسیقی 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 منِ نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا آدم میں ابھی جان بھی نہیں پڑی تھی اس کی بٹی بھی پڑی ہوئی تھی اس کا پانی بھی پڑا ہوا تھا یہ عوضی اللہ کی جملے عربی میں بڑے اچھے ہیں فَقَبَضَ قَبْضَتَمْ مِنْ نُورِهِ خدا نے اپنے نور سے ایک مٹھی اپنی بھری قَقُونِ مُحَمَّدَ الْمُ اے نور تُم محمد بَد فَقَانَ تھیا محمد ابن ادنان تو پھر ان کو محمد ابن ادنان نسل میں داخل نسب میں داخل کیا اس رستے سے بھیجا نسب میں داخل ہو کے آئے تو بشر کی صورت میں آئے اور حقیقت میں اللہ کی تجلی سوچنے سے باہر اللہ کی تجلی کون وہ ان کا نام حضرت محمد جن کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں جن کی برکت سے ہم کو تذکیہ معاف ہوتا ہے جن سے زیادہ جڑنے سے صحابہ فرشتے بننے لگ گئے ہاں جی ان میں جیسے بچریت کے آساب ختم ہونے لگ گیا اور ملکیت کے آساب شروع بہت واقعات سنایا تو جتنا ہمارا دل ان سے لگے گا اتنا ہمیں جیسے پاکی نصیب ہوگی وَيُزَكِّهِمْ تم کو پاک کرتے ہیں حضرت محمد تو اللہ تعالیٰ کہا لیکن نظر کرم ہوتی رہا ہے ہمارا روحانی رافتہ ہم سے مضبوط ہو جائے انشاء اللہ تعالیٰ بچریت کے آساب ختم ہونے لگ گیا 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 بھی نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جہاں میں مثال محمد نہیں جہاں میں مثال محمد نہیں بچریت کے آساب ختم ہونے لگ گیا 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 موسیقی 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 اس جب تم کو کیسی یاد ہو جائیں گے جو مشاہدہ تم کو کرائیں گے کتابوں سے زائد نہیں پڑھ کے بیٹھیں گے اُلار جاور کے بیٹھیں گے یہ کہ یہ مرتبہ اور جس کو فیض جاری ہے ہو گیا اس کو چپ لگ جا چو کہ سمجھ میں نہیں آئے گی جد تک کہ فیض نہیں ہوگا مشاہدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ مختلفات کو چھوڑ دے کوئی مسجد ہو نباز پر لو اور کو یہ نہیں پڑھتا ہے بلو بلو تماری مرضی ہے تم احتیاج کرو تم اس قیلات میں چھوڑ دے مکہ مدینہ میں جا کے نمازیں نہ پڑھے مکہ مدینہ میں پڑھے تو جو کروڑوں پڑھے سب کی نماز فاتھے گے ستے جاہتے ہیں کہ ٹھین ہو گئے نی پرانے بلو جائیں نہیں پڑھے بلو جائے کہ اس کے حوالے کا معاملہ تمہیں سباہ محمد بلو کو بغاکتہ لگا ہو یا مجھر بلو جائے کو گلت پہمی ہو گئی ہو یا بلو جائے کی کوئی آر وجہ ہو تم بزرگوں کے پیچھے تو نہیں چلنا کم نے جس بزرگ کی بات قرآن حدیث سے معافقت کرو اس کی مان لو جس کی معافقت میں نہ نگر آئے اس بزرگ کو برا بلا مد خدا دائیں مکجوب ہو گیا خدا دائیں حوات نہیں رہا یا کوئی اور وجہ ہے یا خدا کا رازدار ہے اس کو خسوسی چاہر سے منع چی آپ اس کو خسوسی چاہو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو خسوسی چاہتا ہے کہ اس تنبیج چاہو اس کے خدا کی ضمیان میں تم نے اس بزرگ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے لیکن تم نے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آگے رکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بزرگ کی اتباع نہیں کرنی ہے اگر قرآن کے موافق اس کی بات نظر نہیں آتی ہے حدیث کے مطابق کیونکہ آقا جی نے کہا سلو خلفا کلہ درن فاجرن و فاتق فاجر فاتق بھی ہونا اتباع کی اور اتھوٹ مت ڈالو اس کے پیچے بھی نماز پڑھ لو آقا جی نے کہا ہے سلو خلفا کلہ درن فاجرن و فاتق فاجر فاتق بھی ہونا نماز پڑھ تو پھوٹ آنے اچھی ہے بزرگ نہیں پڑھتا بزرگ نہیں پڑھتا تم بارو اللہ علم بزرگ جان کے موم جانے ہم نے قرآن سلی کے مطابق وہ دیکھنا ہے لیکن تم حوات سمارے سلیے قرآن سمارے سلامنے حدیث تم کو بزرگوں کے پیچے نہیں لگنا چاہیے بزرگ کو باننا چاہیے لیکن بلکھے حضرت محمد مصطفیٰ آقا جی نے مادی جمل کو یمن میں بھیجا کہ کیسے حکم کرو گے کیسے چلا ہوگے لوگوں کو کہ اللہ کے کتاب کو حکم کروں گا کہ اگر وہ کتاب میں مسکہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی حدیث میں ڈھونوں گا کہ حدیث میں سمجھ میں یہ پھر کیا کروں گے کہ پھر اجتہاد کروں گا اندازہ کروں گا تو آپ نے اس پہ دعا دی تو پہلے اللہ کی کتاب کا فیصلہ آقا نے قبول کیا تو قرآن سے پہستہ کرنا ہے قرآن سے نہ سمجھے حدیث سے پہستہ کرنا ہے حدیث سے بھی نہ سمجھے آفیر میں جا کے اندازہ کرنا ہے نہ قرآن کو دیکھا نہ حدیث کو نہیں کہا بالکل سی جائے جا کے بزرگ نے کہا دیا خراسا پہلا بزرگ نماز نہیں پتھتا تھا کبھی پتھتا تھا اسے قرآن سے نہیں کبھی سکتا تھا پتھ دینا پتھ دے ایسی کلکتا نہیں کہا تھا گمراہ ہونا ہلاک ہونے والی بات ان کے معاملے ان پر چھوڑو تو آج کے لیسے چلتے ہیں بعض دن کے مجھدوب ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں نہ حسنوں سے احتیاط نہ چیسے سے احتیاط لیکن قدرہ رسول کی قانون اور حدود کی کوئی کوئی تم کو پاس نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جادو گروں کے پاس یہ عاملوں کے پاس پاس پاسدے نہیں ہوتے ہیں شرک کرتے ہیں شرک کی باتے کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف معاملے کرتے ہیں ستارہ چلنا نہیں چلنا ہمیں چلنا ہے ہمیں چلنا ہے قرآن حدیث سے اور جہاں قرآن حدیث سے نہ ملے تو پھر اندازے سے چلنا اس اندازے کو قرآن حدیث کے برابر نہیں سمجھنا ہے تو پھر تمہاری گاری چلے گی تمہاری جواہ میں اثر تمہاری نگاہ میں اثر تمہاری عبادت میں اثر سمہ نبی سے تعلق پیدا ہو جائے گا جسی حدیث زیارت بھی کبھی نسیب ہو جائے گی یا کئی چیئیت ساوی جائے گی وہ تم سے رابطہ کریں گے حدیث محمدی شفا اور ان کے رابطے کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو اللہ کی قسم ذرا برشک نہیں رہتا تمہاری کھو سبوت دیں گے تمہاری مادی کا اور جو باتے بتانے کی ہوں گے تمہاری کھو کہیں گے جو نہیں بتانے کی ہوں گے اس سے تم سے وعدہ لے گے یہ بات نہیں ہے تو آپ ایسے چلیں قرآن حدیثیں کہ آپ احتیاط نہیں کرتے اور شکی بات یہ بودرگی سارے جلیہ ہی بودرگیا کیا بزرگوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے شعابہ سے غلطی نہیں ہوتی غلطی نہیں ہوتی کہ حضرت محمد کی خواہد مدی وہ اللہ کی وحیتیں بولتے ہیں مستحد کو کافی عبور ہوتا قرآن حدیث میں اس کے باہ بہجود وہ غلطی کر سکتا ہے آکا نہیں کہا مستحد استحاد کرے دو سواب مشتہد ہو گیا مشتہد کا بڑا مرتبہ ہے اور غرصی کہ سب ہی ایک سواب اس نے اجتہاد کیا لیکن صحیح نہ نکرا لیکن اس نے میند کیا ہے اندازہ کیا اس کا اندازہ صحیح نہ نکرا اسی چیز میں اجتہاد ہیں آپ پڑھے لکھے لوگوں کو اکثر یا آتھیں ہیں آپ کو ایسا عام لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے پکا بریلی پکا دیوبندی کوئی مسجد منہ چھکتا کہ نماز پھلو بس ہے دیوبندی بریلی مسجد نہیں دیکھنی ہے کوئی عالم ان کا احترام کرے دیوبندی بریلی عالم کوئی بھی عالم اس کا احترام کرے جہاں تک وہ اختلاف کے تم کو دور رکھے اور آقا کی محبت میں لگا تم کو جو عالم تم کو اختلاف میں ڈالے سنگر تمہیں پھوٹ ڈالے گا تمہیں نقرت پھیلائے گا اختلاف کے بعد اس عالم جو بندی اور بریلی اور جماعت دعوت کوئی بھی ہو اس کی بات نہیں سنیس کے احترام کرنے بس کہ تم کو ہر چیز میں مقدم رکھنا حضرت محمد مصطفیٰ کو ہر چیز میں سوچ کے چلنا ہے اگر نہیں سوچنا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کو نہیں سوچنا اندہ ہو کے چلنا ہر چیز کی پیچھے اندہ ہو کے نہیں چلنا لیکن بزرگ مانو کی جو احترام میں یہ علامتیں ہیں لیکن اس کی اندھی جن تقریب نہیں کرنی یہ قرآن مجیز کے سامنے رکھ کے پھر اس کے سارے اس کی باتیں ماننی ہیں قرآن جی کی مخالف مطابق نہیں ہوتی چاہتے ہیں زیادہ رسول ہوتی کچھ بھی چیز ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ کافروں نے بھی دیکھا تھا منابکوں نے بھی دیکھا تھا صحابہ نے بھی دیکھا تھا لیکن ہر ایک کا جانتے ہیں جل کا مسئلہ علی جاتا ہے بعضوں نے دیکھا حضرت محمد صفاہ کو کافروں کے مریک کا دکھا بتاو بعضوں نے دیکھا منابکوں نے دیکھنے کے مسئلہ تو نہیں ہے دیکھنے کو محبت وارا بھی دیکھتا ہے نہیں محبت وارا بھی دیکھتا ہے اس نے اس نے کچھ جارت کچھ جارت ہوتی اس کے پیچھے لگتا ہے اس نے اس کے بھی خلاف تہتا ہے نمازی پوری نہیں پڑتا ہے اور ایک چی خلت باتے کرتا ہے نہیں یہ بزرگ ہے اس کے پیچھے آقا یہ محبت نہیں ہے آپ کا معاملہ یہی ہے جو نبی کہنے کی زبان سے نکلا اس کے خلاف بات نہیں ماننی ہے نہیں بزرگ چاہتا ہے تو یہ بزرگ چاہتا ہے تو یہ بزرگ چاہتا ہے حواظ کیک نہیں ہے اس کے اندر جاہتا ہے بشریت کا ماداست پر اس میں زائل ہو چکا تھا روحانیت دی غالت اس کو اس کی احساس قتم ہو چکا تھا کوئی آتا تھا عورت آتا ہے یہ درکی آتا ہے جو پیٹ اٹھا گے پڑتا تھا اس کو ملتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا کیسی سے کیا کر رہا ہوں کہا اس کو ہاتھ لگا پتر کو ہاتھ لگا میرے لیے اٹھی ہے اب سب کے لیے ایک ہو سکتا ہے تو بلو اللہ عالم اس کے جان چھوڑا ہے بزرگ سے جان چھوڑا ہے آپ کو یہ بزرگ چاہاں نسی پاک بیٹھوں گا میں بھی لڑکیوں کو خوب دیکھوں گا پر دیکھیں جاتے ہیں جی بازی ہے جگہ مجذوب ہیں پاکستان ان کو احتیاط نہیں ہوں لڑکی آتی ہیں آتی ہیں رانے ہوگی ہیں نامال کے بابندی سے پیتا ہے اور لوگ آتا ہے اس کے دارے گرد جاتے ہیں آرتوں سے گھر بڑ بڑ بھی شروع کر دیتا ہے یہ اچھی بات ہے اور بازے جوٹے مجذوب بنتے ہیں آرتوں سے گھر بڑ کہتے ہیں یہ بھی مجذوب ہے جو مجذوب ہونے لگتا ہے وہ آرتیں اور شہوت کی خریر نہیں جاتا دور رہتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہے اس پر نورِ الٰہی اتنا غالب ہو جاتا ہے کھو جاتا ہے کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں خود کو میں پاتا نہیں آپ کو پاتا ہوں خود کو میں پاتا نہیں آپ کو پاتا ہوں کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں وہ تو ایسے ہوتے ہیں تو بعض لوگیس کی وجہاں مجزوب بن جاتے ہیں اور جو اکل کے پورے اناکش ہوتے ہیں جی وہ کہتے ہیں اللہ والا لڑکی کو جاندے ہیں بیٹی کو سب کو نہیں جاستے ہیں بے رکوب ہیں نالائک ہیں کوئی بھی ہو مجزوب ہو نہ ہو شریعت کی پابندی لازم اس سے نہیں ہٹیں کبھی آقا جیل کا بھائی بھائی کے لیے موت ہے تمہارا بھائی ہے تمہاری عورت اس کے سامنا نہیں ہونا چاہیے تو ماں بنا سکتے ہیں بیٹی بنا سکتے ہیں شریعت کے حق طور کے آمنا سامنا نہیں کرا سکتے ہیں چاہاں ماں کہا ہے صحابہ نے نہیں کہا آقا قرآن نے کہا امہاتو ہم بازواجو ہم یہ تمہاری مائیں ہیں نبی کے گھر والی لیکن کہا آمنا سامنا کہ ہو جائے بیچ و پاس نہ کہا پس الہنم من وراء حجاب کوئی بات اگر ضرورت پڑھے تو پڑھے کے پیچھے سے ماں سے بات کرو کہ تمہیں ماں بنایا ہے حقیقت میں خدا کیا ان امہاتو ملللہ والدنم تمہاری مائیں وہی ہو سکتے ہیں جنہ جنہ تم کو جنا ہے ایسے ظلم ہوتے ہیں پاکستان میں اللہ کی قسم پہ سکایا جو اقبار میں ہیں وہ کم ہیں جو اللہ کے پردے میں ہیں خدا ہم کو تم کنا سنا اسے واقعات ہو جاتی ہیں خدا ہم کو تم کنا سنا جو اللہ نے کہا باتیں پاکستیا ہیں حقیقت میں پاکستیا ہیں کچھ اقباب کا چھم کیا کھا میں کہتا ہم نے نبی کی شریعت کو چھوڑا نا گھر میں پردی کی ہم سارا ہیں یہ میں ہمیں ماں کو ماں کہتا ہم اس کی بیٹو گھر گاں گھر گا بیٹو چھمٹے ہیں ہو گیا نا کچھ مصولہ ابا کی کیا ہوتا نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم کو نبی کی تربیت اور محبت کے حساب سے چلائے اور لوگوں کے حساب سے یا اپنے حساب سے نہ چلے بہت نکتان ہوتا ہے انسان چلیں لیں موسیقی 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 موسیقی